این الرجبیون روز محشر ایک آواز گنجے گی این الرجبیون رجبیون کہاں ہیں؟ اس آواز کو سنیں گے تو سب لیکن اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے محشر کے دن اپنی صفوں سے صرف بعض افراد نکلیں گے یہ وہ افراد ہوں گے جن میں خصوصیت پائی جاتی ہوگی وہ کون سی خصوصیت ہے جو ان افراد میں پائی جاتی ہوگی امام فرماتے ہیں وہ خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہے انہوں نے اس مہینے میں خدا کی عبادت انجام دی جنہوں نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہے اگرچہ ایک دن رکھا ہے اگرچہ اس کی پہلی تاریخ کو رکھا ہے اگرچہ اس کی آخری تاریخوں میں رکھا ہے اگرچہ اس کی وسط کی تاریخ میں رکھا ہے لیکن اس پورے مہینے کو بغیر روزے کے نہیں گزارا کسی نہ کسی دن کہیں نہ کہیں روزہ ضرور رکھا اسی لیے جنت میں ایک محل ہے اس محل میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا اس محل میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے مگر وہ افراد داخل ہو سکتے ہیں جنہوں نے رجب کے مہینے میں بہت سارے روزے رکھیں جنہوں نے کچھ روزے رکھیں حتی ایک دن بھی روزہ رکھا ہے وہ عین الرجبیون میں داخل ہو جاتے ہیں اور جنہوں نے بہت زیادہ روزے رکھیں وہ پھر اس محل تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ علماء کی صیرت رہی ہے بزرگان راجب اور شعبان کے تمام دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے اگر تمام دنوں میں نہ سہی تو اہم اہم تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے اور اگر کسی شخص کا قضاء روزہ ہے اگر کسی شخص پر کوئی رمضان کا روزہ قضاء ہے تو وہ مصطحب روزہ نہیں رکھ سکتا وہ قضاء کی نیت سے رکھے گا لیکن اگر اس نیت کو اپنے ذہن میں رکھے گا مصطحب کی نیت کو کہ اگر میرا نہ ہوتا تو میں مصطحب روزہ رکھتا تو اسے وہی ثواب مل جائے گا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی میں طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی پھر کیا کرے پھر کیسے اس ثواب کو حاصل کرے پھر کیسے عین الرجبیون کی صفوں میں داخل ہو جائے رسول اللہ نے فرمایا پھر ہر روز وہ صدقے کے طور پر ایک مسکین کو روٹی کھلائے اس کو کھانا کھلائے تو پھر وہ عین الرجبیون کی صف میں داخل ہو جائے گا یعنی یہ ایک ایسا مقام ہے کہ اس مقام کو ہر شخص پا نہیں سکتا اس مقام کے لئے ضروری ہے کہ وہ سایہ جو اس مہینے میں آ چکا ہے ایک عظیم مہینے نے تمہارے اوپر سایہ کر لیا ہے اس سایہ سے استفادہ کیا جائے اس دھوپ سے نکل کر اس گناہوں کی دھوپ سے نکل کر انسان اس سایہ میں جب آ جائے گا تو عین الرجبیون کی صفوں میں بھی آ جائے گا وصل اللہ علیہ محمد وعالیتوحیر